ترکی زلزلہ جھولتی امارتوں کے دل دہلا دینے والے مناظر جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے گزشتہ روز شام اور ترکی میں آنے والے زلزلے کے بعد تباہی کے مناظر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھے جا سکتے ہیں اینی شاہدین اس بارے میں بات بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس دوران کیا ہوا تھا تاہم بی بی سی نیوز نے ان معلومات کی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے زلزلے کے جھٹکے صبح چار بج کر سترہ منٹ پر محسوس ہوئے اور یہ مرکز سے کئی سو میل تک محسوس کیے جاتے رہے شہری بتاتے ہیں کہ کیسے وہ نیند سے جاگے اور بھاگ کر اپنی گاڑی میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے علی فاردیم نام ایک شہری نے کہا کہ اپنی چالیس سالہ زندگی میں میں نے کبھی ایسے محسوس نہیں کیا ہم تین مرتبہ بہت بری طرح جین جیولی گئے جیسے کسی بچے کو جھولے میں ہلایا جاتا ہے زلزلے کے جھٹکوں کے باعث ہونے والی تباہی کے حوالے سے معلومات کو جوڑا گیا ہے اس میں اینی شاہدین کے بیانات اور سوشل میڈیا پوسٹس کا سہارا بھی لیا گیا ہے جنوبی ترکی میں ایک تصدیق شدہ ٹوئٹ میں کیمرہ اچانک ایک تباہ شدہ امارت کی جانب گھومتا ہے ترکش نے زلزلے کے بعد محفوظ رہنے والے افراد سے بات کی ہے اور سب نے ہی کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے اتنا شدید جھٹکہ محسوس کیا اسی طرح سیکروں امارتیں پازار جیک میں تباہ ہوئی ہیں جو مرکز کے شمال میں واقع ہے ویڈیو فوٹیج میں ٹویٹر پر علاقے کا فضائی مناظر دیکھے جا سکتے ہیں ایک شہری نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے رشتہ دار اب بھی ملبے تلے دے ہوئے ہیں اوزل سروان نے کہا کہ امیہ نے بہت مشکل سے خود کو اور اپنی گھر والوں کو امارت سے نکالا ہم باہرہ ہی رہے تھے کہ ہمیں ایک شخص کا ہاتھ نظر آیا جو ملبے کے نیچے سے مدد کیلئے پکار رہا تھا اس کو بچانے کیلئے جانے والے ہمارے دوست پر امارت گر گئے ہم بہت بری صورتحال میں ہیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں جن میں جنوبی ترکی میں لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گیس پائپ لائن تباہ ہونے کی بعد وہاں آگ لگ گئے ہتائی میں ایک ویڈیو کی تصدیب کی ہے جو شہر کے باہر موجود گیس پائپ لائن سے بنائی گئی ہے اور یہ جگہ مرکز سے ایک سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ہتائی کے اوپر ڈرون سے لی گئی تصاویر میں متعدد اپٹ منٹ بلڈنگز دیکھی جا سکتی ہیں جو ایک علاقے میں زمین بوس ہو چکی ہیں غازی انپ کے شہری رسول پی گرام نے اپارٹمنٹ بلڈنگز سے عمرہ سیدہ ہمسائیوں کو نکالنے کے حوالے سے امدادی کام کے بارے میں بتایا اس وقت وہاں شدید دانسز ہے جو امدادی کاموں میں ایک رکاوٹ ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر کام کیا اگر کوئی عمرہ سیدہ خاتونہ مرد نیچے آ رہے تھے اور آپ کی گاڑی میں جگہ تھی تو ہر کوئی ساتھ دے رہا تھا ہر کوئی کمبل شیئر کر رہا تھا اس زلزلے کے باعث شہر میں موجود ایک کلے اور شروان مسجد بھی تباہ ہوئی ہے غازی انپ قلام وقت میں موجود کلوں میں سب سے بہتر حالت میں تھا اور یہ رومن دور میں تعمیر کیا گیا تھا شانلیورفہ میں ایک اینی شاہد نے اس لمحے کو فلم بند کیا جس میں ایک عمارت زمین بوس ہو رہی ہے بی بی سی کے صحافیوں نے اس ویڈیو کی لوکیشن کی تصدیق کر لی ہے اس سے قبل سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ ویڈیو شام کی ہے ہم نے اس حوالے سے جیو لوکیشن ٹوز استعمال کرتے ہوئے تھمبنیلز کی تصدیق کی ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ ویڈیوز کا پوسٹ کی گئی تھی شمالی شام میں سرحت پار صورتحال خاصی مخدوش ہے شام کی شمال مغربی شہر عزاز میں ایک شہری نے میڈیا کو بتایا کہ اس وقت وہاں صورتحال کتنی خوفناک ہے اس وقت یہاں بارہ خاندان پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی بھی باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا گلیپو شہر میں خاتون ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ بھاگ رہی ہے اور اردگرد امارتیں گر رہی ہیں حارم کے قریب سناواب سیاہ گاؤں میں زلزلے سے پہلے اور بعد کے منازل میں تباہی کی وسط دیکھی جا سکتی ہے یہاں اب بھی امدادی کام تیزی سے جاری ہے تصدیق اور اضافی ریپورٹنگ ریچرڈ ایوروائن براون پال میرس اولگا سمرنوہ ڈینیل پالومبا ٹام سپینسر جوشوا چیتھم شایان سرداریزادہ روزینہ سینی